شاومی ریڈ می فورٹین سی اپگریڈڈ ورجن ہے شاومی ریڈ می تھرٹین سی کا اب دیکھتے ہیں کہ تھرٹین سی اور فورٹین سی میں کتنا اپگریڈڈ کیا گیا ہے اس موبائل فون کو اگر آپ لوگوں نے اب تک یہ موبائل فون نہیں لیا تو یہ ویڈیو کمپلیٹلی دیکھئے گا آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر کر دے گی سو اسلام علیکم گائیز دس اس یور سچا ٹیک بار یہ موبائل فون کرشنا موبائل زون سردار مارکٹ کازی احمد کی جانب سے مجھے پروائیٹ کیا گیا ہے یہ موبائل فون ٹو ویرینٹس میں پاکستان کی مارکٹ میں مل جائے گا چار جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی اور ساتھ ہی میں چھ جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی چار جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی کی اٹھائیس ہزار روپے آفٹر ڈسکاؤنٹ پاکستان میں پرائس ٹیک رکھی گئی ہے جبکہ 6128 جیوی جو کہ میرے ہاتھ میں اس وقت ہے 32,000 روپیز میں آن لائن آف لائک مارکیٹ میں آپ کو آفٹر ڈسکاؤنٹس مل جائے گا سب سے پہلے اگر میں موبائل کے ڈیزائن این بیلٹ کی بات کروں تو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ یہ موبائل فون پاکستان میں چار کلر میں اویلیول ہے جس میں بلیک گرین پرپل اینڈ سٹیری بلو آ جاتا ہے لیکن بھائی تقریباً آپ لوگ کو بلیک کلر ہی مارکیٹ میں ملے گا باقی سارے کلر تقریباً شارڈ ہیں اب آتے ہیں کہ موبائل فون دکھنے میں کیسہ ہے مینز کہ بلٹ اینڈ ڈیزائن وائز کیسہ ہے موبائل فون 6.88 انچ کے فلیٹ ٹائپ ڈسپلے میں آتا ہے موبائل کے جو چاروں ایجز ہیں وہ آپ کو کرو ایجز ملے گئے مینز کہ نوکیل ایجز نہیں ہے موبائل کی تھکنیس 8.2 ایم ایم کی دی گئی ہے اگر موبائل کے فریم اینڈ بیک کی بات کریں تو یہاں پر فریم پلاسٹک کا جبکہ بیک ہمیں گلاسی مل جاتا ہے بیک سائٹ جو ایسے کہ میرے پاس بلیک کلر میں موبائل فون ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھ پا ہوں گے تو کافی شائنی بیک ہے ریفلیکٹڈ بیک ہے اگر آپ فنگر وغیرہ رکھتے ہیں تو بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ اس میں فنگر پرنٹ سے آنے والے نشان بہت زیادہ آتے ہیں مٹی وغیرہ بھی بلیک کلر میں بہت زیادہ چپکتی ہے بیک سائٹ سے ہلکے فل کے جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بھی بیک سائٹ پر اور چاروں کونوں چاروں طرف موبائل میں فیل جاتے ہیں موبائل کے بیک سائٹ پر سرکولر شیپ میں آپ کو کیمرہ بم دیا گیا ہے موبائل کی بیک سائٹ باقی کمپلیٹلی طور پر امپیٹی ہے نیچے ریڈ می کا لوگو یا برانڈ ہمیں دکھنے کو مل جائے گا باقی رہی ڈیزائن وائز موبائل تو یہ دے کہ ہر کسی اپنی اپنی چوائس ہے ایک سبجیکٹیو چیز ہے لیکن جہاں تک مجھے پرسنل ہی تو بھائی مجھے جو شائنی لک اور ریفلیکٹڈ لک پسند نہیں ہے میٹ فینش مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اگر میں موبائل کے ویٹ کی بات کروں تو کافی ہیوی ہے تقریباً دو سو بارہ گرام کے قریب قریب کا موبائل فون کا ویٹ ہے اور جو اگر اس کا بیک پاؤچ اس موبائل پر چڑھاتے تو تقریباً دو سو پینٹیس سے چالیس گرام کا ویٹ موبائل کا بن جاتا ہے موبائل کے رائٹ سائٹ پر آن آف کی کی دی گئی ہے جو کہ پرفیکٹ پوزیشن پر پلیسٹ ہے اسی کے اندر ہمیں فنگر پرنٹ سنسر بھی دیا گیا ہے جسے سائیڈ ماؤنٹین فنگر پرنٹ سنسر بھی کہہ سکتے ہیں کافی کوئی کے پرفیکٹ ریسپونس کرتا ہے مینس کے کہیں سے کسی طرح سے مسمیچ وغیرہ نہیں ہوتا ساتھ ہی میں والیوم راکر کی دی گئی ہے موبائل کے اپر سائٹ پر 3.5 ایم ایم کا جیک دیا گیا ہے موبائل کے لیفٹ سائٹ پر آئیں گے تو ہمیں ایک سم سلوٹ ٹری مل جائے گی جس کے اندر ایٹے ٹائم دو نینو سم اور ساتھ ہی میں ایک میمری کارٹ اسٹی میمری کارٹ انسرٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی باتیں موبائل کے باٹم میں ہمیں ایک بات کرنے کے لیے مایکرو فون اور ساتھ ہی میں یو ایس بی ٹائپ سی کی چارجنگ پورٹ اور ایک سپیکر گر مل جاتا ہے اب یہ ایک سنگل سپیکر موبائل فون ہے اگر میں موبائل کے سپیکر کے ساؤنڈ کوائلٹی کی بات کروں تو اے سچ مجھے ذاتی طور پر موبائل کی ساؤنڈ کوائلٹی پسند نہیں آئی کافی فلیٹ ساؤنڈ ہے مطلب بیسی بھی نہیں ہے سٹیریو بھی نہیں ہے اور ساتھ میں والیم بھی اتنا زیادہ نہیں ہے سو میرے خیال میں سپیکر وائز موبائل اپنے پرائس ٹیک کو ٹیچ نہیں کرتا سٹیریو سپیکر دینے چاہیے تھے اگر نہ بھی تو ڈی ٹی ایس ساؤنڈ کوائلٹی کے ساتھ سنگل سپیکر اچھی کوائلٹی میں دیا جاتا تو بہتر سین ہو سکتا تھا ساتھ ہی میں اگر میں بات کروں تو موبائل فون آئی پی ریٹنگ کے ساتھ نہیں آتا ہے سو وارٹر یا ڈسٹ وغیرہ سے ہمیں موبائل کو کمپلیٹ لی طور پر دور ہی رکھنا ہوگا موبائل فون سکس پوائنٹ ایٹ ایٹ انچ کے آئی پی ایس سیون ٹوئنٹی پی ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے یہ موبائل فون ون ٹوئنٹی ہٹس ریفریش ریٹ کو ٹیچ کرتا ہے منز کہ اس کا ڈسپلی ون ٹوئنٹی ہٹس پر کام کرتا ہے میں نے موبائل فون کو ون ٹوئنٹی ہٹس پر اچھے سے یوز کیا اگر میں ون ٹوئنٹی ہٹس کے سموتھنیس کی بات کروں تو بھئی ون ٹوئنٹی ہٹس ریفریش ریٹ تو لکھا گیا ہے لیکن موبائل میں مجھے ایس سچ وہ سموتھنیس نظر نہیں آئی کافی جو ہے جنکنگ کرتا ہے سکرولنگ کرتے وقت آپ اگر دیکھ پا رہے ہوں گے یوٹیوب پر تو دیکھ پا رہے ہوں گے کتنی جنکنگ کر رہا ہے وائبریشن کر رہا ہے مطلب کہ سموتھنیس وہ جو فیل ہونی چاہیے وہ مجھے نہیں لگی اس کی کیا وجہ ہے کچھ سمجھ نہیں آلا ویسے حالانکہ شوامی کے موبائل کافی سافٹ ہوتے کافی جو ہے ان کا یو آئی سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ موبائل پون اپنے پرائس ٹے کے لحاظ سے مجھے ون ٹوئنٹی ہٹس پر اس طرح سے کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا اور ون ٹوئنٹی ہٹس بھی جو دیا گیا ہے وہ بس ایک ٹوپنی ڈراما ہے کیونکہ زیادہ تر اپلیکیشنز اور سکرولنگ وغیرہ ون ٹوئنٹی ہٹس ریفریش ریٹ پر رکھتے ہوئے بھی تقریباً سسٹی ہٹس پر ہی کام کرتے ہیں تو میں نے کافی ساری اپلیکیشنز یوز کی تو تقریباً سسٹی ہٹس پر ہی ورک آن تھی ساتھ ہی میں اگر بات کروں ڈسپلے کی تو بھائی دیکھیں کہ یہ ایک ٹیئر ڈاپ ڈسپلے اور ساتھ ہی میں چاروں طرف سے اچھی خاصی دیوارے دی گئی ہیں سائیڈوں میں بھی اچھے خاصے بیزل سے اوپر اور نیچے والی سائیڈ بھی آپ دیکھیں گے تو دو منزلہ چنس موبائل فون میں دی گئی ہیں ڈسپلے تو سکس پوائنٹ ایٹ ایٹ انچ کا کافی بڑا ہے لیکن اتنا بڑا ڈسپلے ہونے کے باوجود بھی چنس اور بیزلز کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈسپلے جو ہے کافی نیرو لگے گا اور کچھ اس طرح سے فیل ہوگا کہ موبائل لمبا چوڑا ہے لیکن ڈسپلے اس کے اندر جو ہے وہ پنچ کیا گیا ہے اس کو بیزلز کے ساتھ جو ہے ایک طرح سے نیرو لی جو ہے نا وہ فٹ کیا گیا ہے تو ڈسپلے میں وہ چیز آپ لوگوں کو نظر نہیں آنے والی موبائل کو انڈور آؤٹڈور میں یوز کیا اگر میں پیک برائیڈنس کی بات کروں تو سکس ہنڈرڈ نٹس کی پیک برائیڈنس دے گئی ہے آؤٹڈور میں اگر زیادہ سنیڈ ہیں تو یقیناً بہت زیادہ دکت دینے والی ہے لیکن ہاں جیسے ابھی سردیوں کی موسمیں تو اس لحاظ سے آؤٹڈور میں گزارہ ہو جائے گا باقی اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے موبائل فون لیتے ہیں تو آنے والی گرمیوں میں بہت زیادہ ایریٹیٹ کرنے والا ہے ساتھ ہی میں اگر میں بات کروں آلویز آن ڈسپلے کی تو موبائل فون میں نہیں دیا گیا کیونکہ یہ ایک آئی پی ایس ڈسپلے ہے موبائل فون ایچ ڈی آر ایچ ڈی آر ٹین پلس وغیرہ کی سپورٹ ہمیں نہیں دیتا ہے میں نے ڈسپلے پر کافی موویز سانگز وغیرہ دیکھے کیونکہ ایک ایچ ڈی آر یا ایچ ڈی آر ٹین پلس کی بھی سپورٹ نہیں ہے اوپر سے یہ ایک سیون ٹوئنٹی پی آئی پی ایس ڈسپلے ہے اب یہاں پر دیکھیں یار تیس ہزار روپے کے قریب قریب کی پرائس ہمیں دے کر بھی ٹین ایٹی پی کا ڈسپلے نہیں ملتا جو کہ موبائل کا میرے خیال میں بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے کیونکہ تقریباً دو سو ساٹھ کے قریب قریب کی پیکزل ڈنسٹی موبائل میں دی گئی ہے سو اگر آپ فل ایچ ڈی کنٹینٹ وغیرہ کو کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کو واضح فیل ہوگا کہ پیکزلز ٹوٹ رہے کلر میں وہ شارپنس اور وہ پنچینے ساپلوں کو ملنے والا کہیں سے بھی نہیں ہے پرفارمنس کے نام پر یہ موبائل فون آؤٹ آف دا بوکس انڈرائیڈ فورٹین وہ ساتھ ہی میں ہائپر اوئیس کے ساتھ آتا ہے ہائپر اوئیس مجھے بہت اچھا لگا می یو آئی سسٹم سے اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ کافی ایڈوانس ہے لیکن ساتھ ہی میں صرف جو ہے وہ فارفٹیئر کو ایڈوانس یا یو آئی سسٹم کو ایڈوانس کرنے سے ہی سب کچھ نہیں ہوگا دیکھا جائے گا کہ اس موبائل فون میں ہائیڈ ورک اس طرح کا دیا گیا ہے تو بھئی یہ موبائل فون آتا ہے میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی ون الٹرا کے ساتھ اب بھئی وہی بس جی ایٹی فائیو کا ہی چپ سیٹ ہے جس جو ہے کپڑے چینج کیے گئے ہیں ہنڈا کی طرح بس سٹیکر چینج کر کے ہمیں نیا مارڈل دیا گیا ہے کسی طرح سے بھی انٹو ٹو اسکور وغیرہ میں فرق نہیں آئے گا اسپیسیفیکیشن بھی جو جو ہے اس چپ سیٹ پر ہیں وہی سیم جی ایٹی فائیو کے چپ سیٹ پر ہیں جی پیو کے نام پر یہ موبائل فون ہمیں مالی جی فیفٹی سیون ایم سی ٹو دیتا ہے سیم ہی جی پیو ہیں جو کہ جی ایٹی فائیو میں دیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ جو یہ موبائل فون فلیش میمری ہمیں دیتا ہے مینز کے جو روم ہے ون ٹو ایٹ جی بی وہ ہمیں بیسڈ آن دی گئی ہے ای 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 ایم ایم سی فائی پوائنٹ ون پر کافی سلو ڈاؤن ہے ایک اور موبائل کا بہت بڑا ڈراؤن جو ہے وہ پرفارمنس میں تھوڑے ٹائم یوز کرنے کے بعد بلکل گدہ گاڑی بننے والا ہے کافی پرانی ٹیکنالاجی کم سے کم بھی یو ای فیس ٹو پوائنٹ ٹو کی سپورٹ موبائل میں دی جاتی تو کافی زیادہ جو جنکنگ والا ایشو ہے اس میں موبائل فون کافی زیادہ اپگریٹڈ ہو جاتا فیڈبیک ہیپٹس کی بات کروں بھائی ہسے زیادہ وائبریشن ہے اگر آپ میسیجز وغیرہ کرتے تو ساری موبائل جو ہے وہ وائبریڈ ہوتی بھی آپ لوگوں کو سنائی دے گی اور کافی زیادہ جو ہے مطلب عجیب سی زون زون کرے گی تو میرے شعال میں یہ چیز بھی نوڈ ڈاؤن کرنی چاہیے ایک ہی موٹر اور اس میں بھی ہسے زیادہ وائبریشن اگر ہم گیمنگ وغیرہ کی طرف جائیں تو یہ موبائل فون میڈیم اپ ٹھائٹی ایف پیس تک ہی پب جی اور الہدہ دوسری جو گیمنگ ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں جائرو اس کو بھی ہارڈ ویئر بیسٹ آن نہیں ہے سو بس وہی جو بھئی جی ایٹی فائی پر گزارہ ہوتا ہے جہاں پر وہی گزارہ کرنا پڑے گا سو بہرحال چلتے ہیں آگے موبائل فون نیٹ ورکنگ کے لحاظ سے وی او ایل ٹی اور فور جی وغیرہ سپورٹ کرتا ہے لیکن فور جی پلس وغیرہ مجھے نظر نہیں آیا اگر آپ نیٹ فلکس وغیرہ یوز کرتے تو وائیڈ ون ایل ون کی سپورٹ کے ساتھ یہ موبائل فون فل ایچ ڈی پر آپ لوگوں کو نیٹ فلکس کے مزے لینے دے گا یو ٹو فور کے تک آپ جو ہے وہ اسٹرمنگ کر سکتے جو کہ مجھے ایک پازیٹو پوائنٹ لگی آٹو کال ریکارڈنگ موبائل فون میں نہیں دی گئی وہی گوگل کے تھو آٹو کال ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں پروکسیمیٹی سنسر جو ہے وہ سافٹیر کے تھو دیا گیا ہے لیکن ہاں ایریٹیٹ مجھے نہیں کیا پچھلے دس بارہ دن کے یوز ایج میں صحیح سے کام کر رہا تھا ریئرلی کبھی کبھار تھوڑا مجھے فیل ہوا لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ پرفیکٹلی کام کیا بلوٹوٹ ورجن فائی پوائنٹ فور دیا گیا ساتھ ہی میں یہ موبائل فون او ٹی جی این ایف سی ایف ایم ریڈیو وغیرہ سارا سپورٹ ایڈ ہے اور ایف ایم ریڈیو بلٹ ان مل جاتا ہے وائی فائی کالنگ وغیرہ کی بھی موبائل فون میں سہولت دی گئی ہے باقی ایکسٹرا اپلیکیشنز جو ہیں تھائیڈ پارٹ اپلیکیشنز وہ موبائل فون میں کافی ساری دی گئی ہے لیکن وہ ان انسٹال ہو سکتی ہے لیکن یہ سفتے نشہ کرنے اب جو ہیں میرے خیال میں کمپنیوز کو نہیں چاہیے موبائل فون ریئر پر ہمیں دو کیمرہ دیتا ہے جس میں پرائیمری لینز پچاس میگا پکزل کا اور ساتھ ہی میں سیکنڈری لینز ٹو میگا پکزل کا ہمیں مل جاتا ہے موبائل فون پر میں نے کافی پکچرز وغیرہ نکالی اگر میں نارمل پکچر کی بات کروں تو یار دیکھو پرائیس وائز ٹھیک ہے گزارہ ہو جائے گا ڈائنامک رینج کو بھی صحیح سے کور کرتا ہے اور ساتھ ہی میں جو پکزل ڈینسٹی ہے اور جو ڈیٹیل سے وہ صحیح دیتا ہے ہاں اگر آپ بہت فاسٹلی اس کے رینڈم لی پکس نکال رہے ہیں اور فاسٹ جو ہے وہ کلک آؤٹ کر رہے ہیں سو کبھی کبار جو ہے وہ بلرنگ وغیرہ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ صحیح سے پوزیشن سمال کر پک نکالتے ہیں تو اپنے پرائیس ٹیک کے لحاظ سے اچھی ریزلٹ دیتا ہے ڈیٹیلز بھی صحیح سے دیتا ہے ایچ ڈی آر کی سپورٹ پکچر کوائلٹی میں ہے فوٹوگرافی میں ایچ ڈی آر کی وجہ سے بھی پکچر کوائلٹی تھوڑی سی انہانس ہو جاتی ہے اگر بات کریں ہم فوٹوگرافی میں پوٹریٹ موڈ کی تو اپرچر کو ون پوائنٹ زیرو پر لے کر آتا ہے اور کافی زیادہ بلرنگ ہو جاتی ہے آپ کے بیگراؤنڈ میں پکچر کوائلٹی بہت اچھی دیتا ہے پوٹریٹ موڈ میں پوٹریٹ موڈ بھی صحیح سے کام کرتا ہے ایجز وغیرہ کو زیادہ تر کروپ نہیں کرتا اور پراپر وے میں آپ پوٹریٹ موڈ کا بھی مزا لے سکتے اگر آپ تیس چالیس پکس پوٹریٹ موڈ میں نکالتے ہیں تو یقین انہوں اس میں سے پانچ تھے تصویر جو ہیں وہ خراب رہنے والی ہیں ایجز وغیرہ کو باقی تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے پوٹریٹ موڈ صحیح سے ورک آؤٹ کرتا ہے آفٹر پروسس بھی بہت اچھا ہے اگر ہم ویڈیو گرافی کی بات کریں تو یہ موبائل فون ریئر کیمرہ سے ٹین ایٹی پی اپ ٹو تھرٹی ایف پیس تک ہی ویڈیو گرافی کر پاتا ہے آپ موبنگ آبجیکٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو گرافی ڈائینامک رینج کو جو ہے وہ کس طرح سے کور کر رہا ہے ساتھ ہی میں اگر ہم بات کریں ڈیٹیل کی جنکنگ کی آٹو فوکس کی تو مجھے اپنے پرائس ٹیک میں صحیح لگا ہاں ٹین ایٹی پی اپ ٹو سسٹی ایف پیس ہوتا دو بہت اچھا تھا لیکن ٹین ایٹی پی اپ ٹو تھرٹی ایف پیس پر بھی صحیح سے ورک آؤٹ کر رہا ہے ڈیٹیل بھی ہمیں صحیح سے دے پا رہا ہے ڈائینامک رینج کو بھی صحیح سے کور کر رہا ہے ساتھ ہی میں ویڈیو گرافی میں مائک بھی صحیح سے کام کرتی ہے لیکن یہاں پر سلو موشن کا آپشن موبائل فون میں نہیں دیا گیا اور ساتھ ہی میں بات کریں ویڈیو ریکارٹ کرتے ہوئے تو انیج اسٹیبلائزیشن نہیں دی گئی سو بہت زیادہ موونگ آرٹ اپجیکٹ میں جنکنگ ہوتی ہے پوری دنیا ہلتی ہوئی آپ لوگ کو نظر آئے گی تو یہ ایک ویڈیو گرافی میں مجھے فال نظر آیا ساتھ ہی میں اگر میں بات کروں فرنٹ کیمرہ کی تو تھرٹین میگا پیزل کا فرنٹ کیمرہ موبائل فون میں دیا گیا ہے جس پہ ہم ٹین ایٹ ای پی اپ تو تھرٹی ایف پی ایس ویڈیو ریکارٹ کر سکتے ہیں فرنٹ کیمرہ کی آپ پچر کوالیٹی دیکھ سکتے ہیں یار مجھے ڈیسینٹ سی لگی مطلب اپنے پرائس ٹیک میں اگر ہم بات کریں پورٹریڈ موڈ کی یا پھر نارمل پکچر کی پہلے بات کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے سے ڈیٹیلز دیتا ہے ساتھ میں ڈائنامک رینج وغیرہ کو بھی صحیح سے کور کر پاتا ہے آپ کلاوتھ اس کے کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں پراپر ورک آؤٹ کر رہا ہے پورٹریڈ موڈ میں بھی مجھے پورٹریشن بہت اچھی لگی فرنٹ کیمرہ سے صحیح سے ورک آؤٹ کرتا ہے سو فرنٹ کیمرہ کے تھرٹین میگا پیزل کے لینز سے میں مطمئن ہوں اس پرائس ٹیک میں ساتھ ہی میں بات کریں ویڈیو گرافی کی تو وہی سیم بات کے ایمیج سٹیبیزیشن نہیں دی گئی باقی چلتے ہوئے جو ہے وہ ڈائنامک رینج اور موڈنگ آبجیٹ میں یقیناً جنکنگ وغیرہ تو آئے گی ہاں لیکن الٹرا وائیڈ انگل لینز کے لحاظ سے اگر آپ ہاتھ دور کر کے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ اور تقریباً چیز تک آپ کی جو ہے وہ ویڈیو آنے والی ہے سو آپ ویڈیو وغیرہ کرتے ہوئی فرنٹ کیمرہ کو یوز کر سکتے ہیں چلتے ہیں موبائل کے بیٹری کی طرف تھوڑی تھوڑی چیزیں موبائل میں نا بیٹری کے لحاظ سے اور چیزوں میں انہانس کی گئی یہ ہلکی فلکی پانچ ہزار ایک سو ساٹھ ایم ایچ کی بیٹری دی گئی ہے جس کو چارج کرنے کے لیے یہ موبائل فون اٹھارہ وارٹ سپورٹ کرتی ہے لیکن چارجر بوکس میں تھرٹی تھری وارٹ کا دیا گیا ہے اب جو تھرٹین سی تھا اس میں ٹین وارٹ کا چارجر دیا گیا تھا اور سپورٹ ایٹین وارٹ کی دی اب بھائی جب سپورٹ ایٹین وارٹ کی ہے تو چارجر بھی ایٹین وارٹ کا ہی دیتے تھے لیکن ہاں یہاں پر ایک بات اچھی ہے کیونکہ شوامی کے تھرٹ پارٹی جو اس کے پارٹ سے وہ مختلف برانٹ کے تھرور یوز کیے جاتے ہیں اس کے ہیڈ فون ایر برڈز اور ساتھ ہی میں کچھ اور بھی اسیسریز سو یہ چارجر ہمیں کسی اور موبائل میں بھی کام آ سکتا ہے جو تھرٹی تھری وارٹ کو سپورٹ کرتا ہو باقی یہ ایٹین وارٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس لیے تقریباً موبائل زیرو ٹو ہنڈیڈ ہوتے ہوتے دو گھنٹے کے قریب قریب کا ٹائم ایزلی کنزیوم کر لیتا ہے باقی اگر بیٹری ڈراب کی بات کرے تو موبائل میں ایس سچ کچھ زیادہ فنکشنس نہیں دیے گے ہیوی یوز ایج کے لیے نہیں ہے سو پورا دن آرام سے نکال لے گی اگر آپ ڈٹ کر اور آن سکرین رگڑ کر موبائل کو چلاتے ہیں پھر بھی سات سے اوپر اوپر کا ٹائم سات گھنٹے سے اوپر اوپر کا ٹائم ایزلی یہ موبائل فن ہمیں دے دیتا ہے فائنلی کنکلیوزن پر آتے ہیں کہ کیا یہ موبائل فن تھرٹی ٹو تھاؤزن کے پرائس ٹیک میں چھ ایک سو اٹھائیس جی بی اور ساتھ میں اٹھائیس ہزار روپے کے پرائس ٹیک میں چار ایک سو اٹھائیس جی بی میں پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں تو گائز دیکھیں یہاں پر موبائل فن کے جو چنس بیزل سے منس کے ڈسپلی وائز وہ مجھے بہت زیادہ ایریٹیٹ کر رہے تھے سیون ٹوئنٹی پی ڈسپلی اے سچ میں نہیں مانتا کہ تھرٹی تھاؤزن کے پرائس ٹیک کو جو ہے وہ کور کر پاتا ہے ساتھ ہی میں اگر بات کریں موبائل فن کے سنگل سپیکر کی تو وہ بھی اس سچ مجھے کوئی خاص اچھا نہیں لگا اور ساتھ ہی میں یہ موبائل فن ون ٹوئنٹی ہیٹس ریفریش ریٹ کو بھی پراپر وے میں جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا اور چپ سیٹ بھی سیم ہی دیا گیا ہے جی ایٹی فائے والا تو میں یہ موبائل فن اتنے پرائس میں ریکمینڈ نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا کہ اگر چھے ایک سو اٹھائیس جی بی ستائیس اٹھائیس ہزار روپے کے پرائس ٹیک میں ڈراب ڈاؤن ہو کر آتا ہے اور چار ایک سو اٹھائیس جی بی پچیس ہزار سے نیچے نیچے آتا ہے تو یہ موبائل ریکمینڈڈ ہے باقی ابھی اس وقت اس پرائس ٹیک میں یہ موبائل فن کسی بھی صورت میں میں ریکمینڈ نہیں کرنے والا سو گائز یہ تھا آج کیا ویڈیو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو کر دیجئے گا کلک سو ملتے ہیں کسی اور اچھے ایسے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ نے کے بات